دوستو جب بھی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو راستے میں ہمیں بہت عجیب و گرید چیزیں دیکھنے ملتی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ حیران ہو جاتے ہیں آج ہم آپ کے لئے کچھ ایسی چوکہ دینے والی تذکر لے کرنا ہوں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ سوچیں گے کہ ایسا کیسے ہو جاتا ہے پہلے بار تو میں بھی خود حیران ہو جاتا کہ ایسا کیسے ہو جاتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں اپنی میلا جو ویلچیئر پر چکتی ہے بہیک بس اسٹین کے اوپر کیسے چکتے ہیں یہ آدمی جو یہ سین دیکھ رہا ہے بہت بہت بریشان ہے یہ کیسے ہو گئے نمبر دو اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی وہوں میں چوتا ڈال کر گھڑے چکا رہا ہے لیکن یہ کیسے ہو گئے ایسا کیسے ہو رہا ہے کہ یہ خود اور ہے کچھ اور ہے جو ایسا دیکھ رہا ہے کہ چوتا اس کے موں میں نمبر تین اس فوٹو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مینی ٹرک کے اندر ایک کار ہو گئے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس ٹرک کے اندر ایک کار کیسے چلی گئے ہو گئے وہ بھی ادھے ٹیڑے میڑے ہو گئے نمبر چار یہاں وہ اتنی پتلی ریننگ بھئی فریلنگ میں وہ کیسے خس گیا نمبر چھ سڑک پر چلتے ہوئے آپ میں بہت سے حادثے دیکھیں ہو گئے لیکن اس تصویر میں آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا عجیب ہے ایک کاری فریلنگ کے اوپر کیسے جا سکتی ہے دیکھنے میں تھوڑا عجیب ہے نمبر سات اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں دو پیڑ جو ایک دوسر سے اتنا بھیان کرتے ہیں کہ سمعے کے ساتھ ساتھ آپ اس میں اتنا لپٹ لپٹ کے بڑھ رہے ہیں کہ انہیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیسے بڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے لیے تو یہ تھوڑا ساتھ نیف سا ہے نمبر آٹ یہ تصویر تو سب سے عجیب ہوگری فریلنگ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک گائر اس ہے پیڑ کے اندر اس طرح سے کیسے پھٹ ہو سکتا ہے اب یہ کیسے ہوا سوچنے میں بس پھٹ کر دیں نمبر نو کسی دیکھ کر آپ سوچنے میں حیران ہو جائیں گے کہ ایک گھر کی مین گیٹ سے نئے نگل کر گھر کی چھت سے باہر آ رہی ہے بہت زیادہ عجیب ہے نمبر ٹیم لاسٹ اور سب سے عجیب جہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایک گھر کے باہر اتنے برخ پڑی جس کی اونچائی پتھنی ہے کہ گھرے بھی سوچ رہی ہوگے کہ بھائی کیسے باہر ہوگے رز شکریب سوچ رلم موسیقا رز شکریب و سوچ روز یں گھر بس